ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے اس ٹرائنگل کی بات کر رہے تھے جس میں ٹیکنالوجی کانٹنٹ پیڈاگوجی ٹرائنگل کے تینوں سائٹ پر ہیں بات ٹیکنالوجی کیوں ہو رہی تھی بات ہم نے کی انیمیشن کی ہم نے گریفک ڈیزائن کی بات کی ہم نے 3D سپیسز کی بات کی ہم نے آرٹیفیشل ریالیٹی کی بات کی اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی لیب کے اندر ایکسپینسیو ایکپمنٹ خریدے بغیر کمپیوٹر تو ہے نا آپ کے پاس آرٹیفیشل ریالیٹی کر سکتے ہیں گیم ڈیزائن میں آج کل خود کام کر رہا ہوں گیم ڈیزائن کے ایک سینٹر کے اوپر ایک یونیورسٹی کے اندر اچھا اب یہ صرف یہی چیزیں ٹیکنالوجی میں نہیں آتی ہیں جو ایڈیوکیشنل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جن کو ہم جانتے ہیں ایک بڑی اہم چیز جو ہم کر سکتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کرتے رہے بڑا لڑائی ہکڑا ہوتا ہے کلاس روم میں چاہے بیکن ہاؤس کا سکول ہو گیمر سکول ہو کوئی اور برینڈڈ سکول ہو امریکن سکول ہو امریکہ کے اندر کوئی سکول ہو ایک ٹیچر اچھا ہے دوسرا ٹیچر اتنا اچھا نہیں ہے گٹ فیلنگ ہے ہو سکتا ہے وہ ٹیچر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اچھا نہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا ہم کس پیسز پہ کہتے ہیں کہ ٹیچر اچھا ہے سٹوڈنٹس کے بیہیوئر کی وجہ سے سٹوڈنٹس کی فیڈبیک کی وجہ سے ہاؤ باؤٹ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹیچر کو ہم ہٹا دیں ہم کہتے ہیں نا کہ لرننگ بہتر بنانی ہے ٹیچر کو بہتر بناو ٹھیک ہے نا سارا کچھ اسی پہ ایمفیسز ہوتا ہے نا اب اس کو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں مقصد ٹیچر کو بہتر بنانا ہے یا سٹوڈنٹس کی لرننگ کو بہتر بنانا ہے ذرا غور سے سوچیں پچھلے ساٹھ سالوں میں پوری دنیا میں سکولوں کی ایجوکیشن کو بچوں کی ایجوکیشن کو سکول کے بچوں کی میڈل کلاس کے ہائی سکول کے چھوٹی کلاسوں کے کالج کی ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ان کے لیے کلاس روم کنسٹرٹ کر دیا بڑے شاندار قسم کی کیا اس سے ان کی لرننگ بہتر ہو جائے گی ہم نے ٹیچرز فیشنیبل ٹیچرز ہائی پئنگ ٹیچرز آئر کیا کو بہت تنخواہیں دیں ان کی ٹریننگ پہ بہت پیسہ خرچ کیا ان تمام چیزوں سے سٹوڈنٹ لرننگ پہ کیا اثر پڑا یار یہ تم مطلب کیوں کر رہے ہو الٹا سیدھا کام کبھی بیلڈنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو کبھی بلیک بورڈ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو کبھی ٹیچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو گو ڈیلیکٹلی ٹو دا سٹوڈنٹس گو ان میئر دیئر لرننگ ان دا کلاس روم ڈیلیکٹلی وہاں پہ جاؤ وہ کیوں نہیں میئر کرتے وہ انڈیلیکٹلی کیوں میئر کرتے ہو جب امتحان ہوتا ہے امتحان میں تو وہ ہو سکتا ہے اکیڈمی میں جا کے تیاری کر کے آئے ہوں امتحان میں تو ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس نے تیاری کروا دی ہو امتحان میں تو ہو سکتا ہے ان کا تکہ لگ گیا مجھے جو چیز چاہیے میرے نزدیک جو چیز اہم ہے ایک کلاس آج یہاں پہ ہو رہی ہے نائنٹ کی اور وہ پاکستان کے کتنے سارے سکول کے بچوں کی ہو رہی ہوگی جس میں ایک خاص ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اس میں کئی کروڑ بچے شامل ہوں گے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ان بچوں میں سے کتنے بچوں کو ساری جو کلاسز ہو رہی ہیں پاکستان میں مجھے پاکستان سے مطلب ہے مجھے اور کسی ملک سے مطلب نہیں ہے ان تمام بچوں کی لرننگ میں کیا تبدیلی آئی ہے کلاس روم کے اندر بیٹھ کے ابھی انہوں نے کلاس روم کو چھوڑا نہیں ہے کہ میں میجر کرنا چاہوں گا کہ اس کے ذہن میں کیا حل چل مچی ہے یہ ٹکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہے یہ ہائی ٹکنالوجی یا ایکسپینسف ٹکنالوجی کے بغیر ممکن ہے بڑی مزید کی بات ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وی شوڈ ڈریکٹلی گو ٹو دے سٹوڈنٹس اور وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ان کی لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اگر نہیں ہو رہی یا ہو بھی رہی ہے تو اسے میجر کرنے کی کوشش کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کو ایک سو چھ بخار ہے یا ایک سو سات بخار ہے اللہ نہ کرے یا سو بخار ہے دونوں میں بہت فرق ہے تو ہی ٹو میجر ایت آپ کا بلڈ پریشر وہ چیک کرتا ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ دس منٹ کے بعد گزر جائیں تھوڑا سا ہائی ہوا ہے تو تسلیل رکھیں تو اگر لرننگ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کتنا ہے یا میجر تو کرلو نا اس کو ہم نے کبھی میجر کرنے کی کوشش ہے ٹکنالوجی کے ذریعے سے ہم اسے میجر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور روز کا روز کرنا چاہیے ہر پیریڈ میں کرنا چاہیے ہر دو منٹ کے بعد کرنا چاہیے تو یہ بھی ٹکنالوجی کے اندر آ جاتا ہے ریکارڈنگ آف لرننگ سٹائلز ہر بچہ جو پاکستان میں اس وقت کلاس میں پڑھ رہا ہے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ٹیچر نے ہوپفولی یا ٹکنالوجی نے ہاورٹ کیلکولس کی بات کر لیتے ہیں اس کو گریفیکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی ڈیفرینشیئیشن اس کو لنگویسٹیکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی ڈیفرینشیئیشن اس کو انیلیٹیکلی بھی پڑھانے کی کوشش کی ڈیفرینشیئیشن اس کو اور طریقے سے بھی پڑھانے کی کوشش کی دس بچے جو تھے انہوں نے ایک طرح سے وہ ایک سٹائل پہ ان کی پرفارمنٹ بہت زبردست تھی پندرہ بچوں کی کسی اور میں تھی 20 کی کسی اور میں تھی اب میں میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں کہ یہ واقعی ایسا ہے کچھ اور سوال بنا کے میں نے ان کو گروپ تو کر دی یا کیٹیگوریز تو بنا دی ہم میں کچھ اور سوال بناؤں اور ان کی جواب میں پریڈیکٹ کروں پہلے سے کہ اگر میں اس گروپ کو دوں گا تو یہ زیادہ اچھا کریں گے اس گروپ کو دوں گا تو یہ زیادہ اچھا کریں گے تو وہ ٹیکس بک کا جو فلیور ہے آئندہ ٹیکس بک کا جو فلیور ہے وہ ویجوال گرافکس والا جو لرنر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے اور یہ ٹیکنالوجی کے لیے ممکن ہے آپ کی فکس کتاب نہیں ہوگی نا اس کا جو نیکس چپٹر آئے گا انٹیگریشن کا تو یہ ویجوال تھنکر کے لیے وہ انٹیگریشن جو ہم اس کو پڑھائیں گے وہ پھر ہم ویجوالی پڑھانے کی کوشش کریں گے گرافیکلی پڑھانے کی کوشش کریں گے جو بندہ لنگویسٹک سٹائل سے سوچتا ہے اس کو انٹیگریشن ہم لنگویسٹک طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے پھر بعد میں ان کو کمبائن بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کتاب تبدیل ہو جائے گی مختلف لرننگ سٹائلز کے حوالے سے کتاب تبدیل ہو جائے گی یہ ایک فکسٹ پرنٹیڈ کتاب میں ناممکن ہے ایک الیکٹرونک کتاب میں this is like click of a button اچھا اس کے بعد سب سے بڑی مزیدار بات ہمیں فیڈبیک مل رہی ہوگی ٹیکنالوجی میں ہمیں اس کتاب کے بارے میں جو گریفکس کے یا ویڈیو لرنرز تھے ان کی لرننگ کتنی ہو رہی ہے اس کی فیڈبیک مل رہی ہوگی اگر وہاں پر ان کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے ان کو پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے ہم ان کو گریفکلی یا ویڈیولی پڑھانے کی پھر بھی ہمارا قصور ہے ہمیں اسے کریک کرنے کی ضرورت ہے جو انیلیٹیکلی سوچ رہے ہیں جو لنگویسٹیکلی سوچ رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے میں ہمارا یا کیٹیگری تبدیل کریں یا اپنے غلطی کو تسلیم کریں تو یہ فیڈبیک منٹ پائی منٹ ہمیں اتنا نیمتی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہوگا کتنے کمپیوٹر سائنس کے جابز اکھٹے ہو رہے ہوں گے جو اس ڈیٹا بیس میں سرچ ہیوڈڈیٹا جو مختلف لوگوں کی صرف کیٹیگریز بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور جو ہماری کتاب تھی جو انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز تھی ان کو امپروف کرنے کی اگر کوئی تیزی سے جانا چاہتا ہے تو اس کو ہم تیزی سے جانے دیں ایک بچہ ہے جو کام بھی کرتا ہے ورکشاپ پہ وہ آہستہ آہستہ جانا چاہتا ہے اس کو آہستہ آہستہ جانے دیں یہ ساری پاسیبیلٹیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ممکن ہیں جو ایک برک اینڈ موٹر سکول میں ممکن نہیں ہوتی آگے چلیں جی اس موڈیول میں ہم نے یہ بات کی اب اگلی موڈیول میں آگے چلتے ہیں ٹیکنالوجی بریک سکتے ہیں